موزیز دوستو میں ہوں علی حسن اور آپ دیکھ رہی ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین مطرم ڈاکٹر زاکر نائک سے ایک ریحہ نامی لڑکی نے کہا کہ اس نے مشینری سکول یعنی کونونٹ سکول سے تعلیم حاصل کی ہے اور وہاں کے ماحول کے بارے میں بتاتے ہوئے اس لڑکی نے کہا کہ انہیں سکول میں اسلام مخالف تعلیم دی جاتی ہے یہاں تک کہ اسلام کو شیطانی مذہب بنا کر پیش کیا جاتا ہے عیسائیت کے علاوہ ہر مذہب پر تنقید کی جاتی ہے اس لڑکی نے اسادزہ اور دیگر سکول سٹاف کروئیے کے بارے میں بتایا جیسے کہ ان سب کا ایک ہی مقصد ہے کہ سب مذہب کی عبادت کو شیطانی عبادت قرار دینا اس لڑکی نے کہا کہ اس چیز نے مجھے تاجب میں ڈال دیا کہ شیطانی مذہب آخرکار دنیا کا نمبر ایک مذہب کیسے ہو سکتا ہے دوستو ڈاکٹر زاکر نائک کے ساتھ یہ تمام در گفتگو انگریزی زبان میں ہو رہی تھی اس لیے اس کا اردو ترجمہ میں آپ کے ساتھ پیش کروں گا دوستو یہ سوال سننے کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک صاحب مسکراتے ہوئے مائک کی طرف بڑھے اور کہا کہ یہ بات کہنا غلط نہیں ہوگی کہ ہر سال نہ جانے کتنے عربوں کھربوں ڈالر اسلام مخالف پروپاگنڈے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ اللہ تعالیٰ کا موجزہ ہے کہ اسلام پہلے سے زیادہ تیزی کے ساتھ دنیا میں پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ وہ منصوبے بناتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ بہترین منصوبہ ساز ہے دنیا میں کتنے مسلمان ایسے بھی ہیں جب وہ غیر مسلم تھے تو اسلام کو برا جانتے تھے اور کچھ تو اسلام مخالف سرگرمیوں میں بھی شامل تھے لیکن جب اسلام کو قریب سے دیکھا تو اسلام قبول کر لیا اور ایمان لے آئے آج کل اسلام کو جن دو بڑی چیزوں کا گھر بنایا جاتا ہے اس میں اول دہشتگردی ہے اور دوسرا خواتین کی حق تلفی کا ڈھنڈورہ پیٹا جاتا ہے اگر اسلام میں خواتین کے حقوق نہیں ہے تو ایسا کیوں ہے کہ دنیا بھر میں اسلام قبول کرنے والوں میں آدھے سے زیادہ خواتین ہیں یورپ اور امریکہ میں سب سے زیادہ خواتین اسلام قبول کون ہے جو ان خواتین کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کر رہا ہے یہ اس لیے ہے کیونکہ وہ اسلام میں تحفظ محفوظ کرتی ہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ میں کافی سالوں سے دعوت اسلامی پر کام کر رہا ہوں اور کافی لوگوں کو مسلمان کر چکا ہوں مختلف لوگ اسلام کے مختلف چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں لیکن ان میں زیادہ تدات ان لوگوں کی تھی جو اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے تھے جو عیسائی مسلمان ہوئے ان کو یہی شبہ لاحق تھا کہ بائبل توحید کی بات کرتی ہے لیکن پادری تسلیس کے عقیدے کو مانتے ہیں یعنی کہ خدا، رول مقدس اور بیٹا اس عقیدہ توحید کے تحت انہوں نے اسلام قبول کر لیا کچھ مذاہب کے لوگ عقیدہ توحید کو مانتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے اس کے علاوہ دنیا بر میں مختلف مذاہب ہیں جن کے عقائد خرافاتی ہیں جنہیں عقل قبول نہیں کرتی جیسا کہ کچھ مذاہب کے لوگ کہتے ہیں کہ خدا مر گیا ہے ایسی باتیں عقل مند آدمی کو راہ حق کی تلاش پر مجبور کرتی ہیں دوستو ڈاکٹر زاکر نائک نے اس لڑکی سے پوچھا کہ کیا آپ ایک خدا پر یقین رکھتی ہیں اس لڑکی نے کہا جی ہاں ڈاکٹر زاکر نائک نے پھر کہا کہ آپ بتوں کی پوجا کرتی ہیں تو اس لڑکی نے کہا کہ میں بتوں کی پوجا کو غلط مانتی ہوں اس کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ کیا آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی مانتی ہیں تو اس لڑکی نے کہا ابھی میں اس بارے میں معلومات نہیں رکھتی لیکن میں ماننا چاہتی ہوں ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ آپ نے قرآن پڑھا یہ لڑکی بولی کہ نہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں اسے سمجھیں آپ ضرور متاثر ہوں گی قرآن پڑھنے سے آپ کو اسلام سمجھنے میں آسانی ہوگی ڈاکٹر زاکر نائک نے اس لڑکی سے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہر مذہب کی کتاب میں موجود ہے آپ نے بائبل پڑھی ہے اس لڑکی نے ہاں میں جواب دیا ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا بائبل میں کئی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے لیکن میں ایک حوالہ دیتا ہوں جس میں جیزیز نے کہا کہ میں بہت سے چیزیں بیان کر سکتا ہوں لیکن تم برداشت نہیں کر پاؤگے یہاں جب وہ سچی روح آئے گی وہ تمہاری رہنوائی کرے گی وہ وہی کہے گا جو خدا کا پیغام ہوگا اس کے علاوہ ویدہ، بودھ، پارسی، مذہب کے صحیفوں میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ملتا ہے ان سب باتوں کو سننے کے بعد لڑکی متاثر نظر آئی اور کہا کہ آپ کی باتیں سن کر میں قرآن پڑھنا چاہتی ہوں میری آپ سے درخواست ہے کہ مجھے ایک ترجمے والا قرآن دے دیں ڈاکٹر زاکر نائک نے اپنے سٹاف سے کہا کہ ان کو ایک ترجمے والا قرآن دے دو اور ایمیل بھی دے دو تاکہ اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو ہم سے رابطہ کر سکیں دوستو ویڈیو کے آخر میں آپ سب کو ذوری بات سے اگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں بے شمار کنونٹ سکول موجود ہیں اور ان کو عالی تعلیم کا درجہ سمجھ کر اور انگلیش میڈیم سمجھ کر لوگ اپنے اپنے بچوں کو یہاں داخل کروا رہی ہیں ان میں اکثریت مسلمان بچوں کی ہے بطور والدین ہم پر یہ فرض ہے ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ کہیں ہم اپنے بچوں کو اسلام مخالف تعلیمات تو نہیں دلوا رہے اپنے اردگف کے لوگوں کو اس چیز سے اگاہ کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ناظرین مطرم آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں میں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ